السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی خلق الانسان وعلمہ البیان و بعث رسله لهدایت الانس والجان والسلاة والسلام على خلقه محمد وعلى آله وآصحابه الكرام اما بعد معزز محترم سامعین کرام دینی ورسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ حجرِ اسود سے مطالق ایک سوال کا جواب پیش کیا جائے گا وہ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان حجرِ اسوط کی عبادت کرتے ہیں یا کیا مسلمان حجرِ اسوط کی پولا کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے مسلمان جب حج یا عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو توافع کعبہ کے دوران حجرِ اسوط کو بوسا دیتے ہیں اس سے یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان حجرِ اسوط کی عبادت کرتے ہیں سب سے پہلے بات جان لیں کہ اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ادمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی توحید کو ہر طرح کی شرک سے بچا کر کے رکھیں کیونکہ سورة القحف میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ قَلْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا تم میں سے جو کوئی بھی انسان اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ عملِ صالح کرے نیک عمل کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شرک نہ کرے تو جو مسلمان شرک کرتا ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو موحی سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شرک سے توبہ کر لے دوسری بات یہ کہ حجرِ اسود ایک پتھر ہے سنو ترمیزی کے حدیث نمبر آٹھ سو ستہتر ہے راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ حجرِ اسود جنت سے اترا جب وہ جنت سے اترا تو کیسا تھا وَهُوَ أَشَدُ بَيَادًا مِنَ الْلَبَنِ جب جنت سے اترا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا فَسَوَّدَتْهُ خَتَایَا بَنِي آدم تو اسے انسان کے گناہوں نے کالا کر دیا یہاں غور کیجئے آپ کہ ایک پتھر جو سفید تھا اللہ نے جنت سے اتارا تو بالکل سفید تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن گنہگاروں کے چومنے کی وجہ سے انسانوں کے چومنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا کالا ہو گیا ہمارے اور آپ کا دل کا کیا حال ہوگا جب ایک سفید پتھر گنہگاروں کے چومنے کی وجہ سے اتنا کالا ہو گیا تو ہمارا دل گناہوں سے کتنا کالا ہو جاتا ہوگا جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نکتہ پر جاتا ہے اب آئیے جواب کی طرف آتے ہیں حجرِ اسود کو مسلمان جو بوسہ دیتے ہیں وہ عبادت کے طور پر بوسہ نہیں دیتے کہ حجرِ اسود کیوں عبادت کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حجرِ اسود ایک پتھر ہے حجرِ اسود کسی بھی طرح کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حجرِ اسود کو بوسہ دیا ہے اس لئے مسلمان حجرِ اسود کو بوسہ دیتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک ہزار پانس ستان میں نمبر کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ وہ حجرِ اسود کے پاس آئے فَقَبَّلَهُ اور حجرِ اسود کو بوسہ دیا فَقَالَ اور حضرِ اسود کو بوسہ دینے کے بعد کہا اِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجر اے حضرِ اسود تُو جان لے کہ میں تجھے ایک پتھر سمجھتا ہوں اِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجر بے شک میں جانتا ہوں کہ اے حضرِ اسود تُو ایک پتھر ہے لا تزرر و لا تنفع نہ تُو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے وَلَوْ لَا أَنِّي رَعِتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ اگر میں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا یہ ہے جواب کہ مسلمان حضرِ اسود کی عبادت نہیں کرتے ہیں مسلمان حضرِ اسود کی پولہ نہیں کرتے ہیں بلکہ مسلمان حضرِ اسود کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا ہے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے کام کریں جن کاموں کے کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تمام کاموں سے بچے جن کاموں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تعالی مسلمانوں کو صحیح معنوں میں موحد بن کر کے زندگی گذارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان اور توحید کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ